فردر امان شامل اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم اپنے ویڈیو میں سے اس کی آرڈیو علیدہ کر کے اور پھر آرڈیو میں سے نائز کو ریموو کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کورل ویڈیو سٹوڈیو آن کر لینا ہے کورل ویڈیو سٹوڈیو اس کے علاوہ اور بھی کئی سوفٹریز ہیں جن کی مدد سے یہ کام آپ کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی آپ کو کورل ویڈیو سٹوڈیو کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ کورل ویڈیو سٹوڈیو ہے اس میں بہت ہی احسان ہے کام کرنا سب سے پہلے تو ہم وہ ویڈیو ادھر امپورٹ کر لیتے ہیں جس ویڈیو سے ہم نے نائز ریموو کرنا ہے تو یہاں پر ہم فولڈر پر کلک کریں گے اور انزارٹ ویڈیو اور یہاں پر جہاں پر بیماری ویڈیو مجود ہے اس ویڈیو کو ہم امپورٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو میری ویڈیو پڑی ہے وہ پڑی ہے جی یہاں پر ریل بیری کی فولڈر میں اور یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ میری ویڈیو کہاں پر موجود ہے یہاں پر یہ ویڈیو انٹرو ان کورل ویڈیو سٹوڈیو یہاں میری ویڈیو اب میں اس کو ڈبل کلک کروں گا تو سوری اس ویڈیو کو نہیں ہم اس ویڈیو کیونکہ یہ ویڈیو ابھی پروسیسنگ میں ہے یہ ویڈیو بھی تیار نہیں ہے ہم اس ویڈیو کو امپورٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم امپورٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے پاس ویڈیو آ چکی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر اس کا زوم تھوڑا کم کر کے اس کو یہاں پر چھوٹی سائز میں شو کرتے ہیں اب یہ چھوٹی سائز میں آگئی ہے اب ہم کیا کریں گے اس ویڈیو پر رائٹ کلک کریں گے اور سپلیٹ آرڈیو پر کلک کریں گے سپلیٹ آرڈیو تو جیسے ہم سپلیٹ آرڈیو پر کلک کریں گے تو ہماری ویڈیو سے آرڈیو سپلیٹ ہو جائے گی جس طرح کہ یہ ہمارے پاس ویڈیو رہ گئی اور یہ ہماری آڈیو رہ گئی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آڈیو اور ویڈیو دونوں سپلٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ کیونکہ ہم نے اپنے آڈیو سے نوائس ریموو کرنا ہے تو ہم ہمارے پاس یہ جو ویڈیو ہے اس کو سلیک کریں گے اور کی بورٹ سے ڈیلیٹ کا بٹن پر ایس کر کے ڈیلیٹ کر دیں گے اب ہمارے پاس کیا رہ گئی ہے اب ہمارے پاس صرف آڈیو فائل رہ گئی ہے یہ والی use your domain emails on gmail.avi اب ہمارے پاس یہ آڈیو فائل رہ گئی ہے اب ہم نے اس آڈیو میں سے نوائس ریموو کرنا ہے ویسے تو یہاں پر کورل ویڈیو سٹوڈیو بھی نوائس ریموو کرنے کا آپشن دیتا ہے اگر ہم آڈیو فلٹر میں جائیں رائٹ کلک کریں اور آڈیو فلٹر میں جائیں تو یہاں پر نوائس ریموو کرنے کا آپشن آتنا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریموو نوائس اور یہاں پر اگر ہم ایڈ کر دیں تو یہاں پر دیکھیں ریموو نوائس اور اوکے کریں تو نوائس ریموو ہو جاتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ کورل ویڈیو سٹوڈیو پر یہ نوائس کو ریموو کریں کیونکہ کورل ویڈیو سٹوڈیو اور ویڈیو میں سے نوائس ریموو نہیں کرتا جتنا کہ ایک اور سافٹر ہے جو کہ نوائس کو ریموو کرتا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا سافٹر ہے فلال آپ کی یہ جو آڈیو فائل ہے اس کو آپ سیو کر لیں شیئر پہ جائیں اور شیئر پہ جانے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں کریئیٹ ساؤنڈ فائل تو آپ نے یہاں پر کریئیٹ ساؤنڈ فائل پہ کلک کرنا ہے یہاں پر یہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے یہ فائل کہاں سٹوڈ کرنی ہے تو یہاں پر آپ امنا فولڈر سیلیک کر رہے ہیں جہاں پر بھی آپ نے یہ فائل سیلیک سیو کرنی ہے میں اسے ساؤنڈ ویڈ نوائس میں سٹوڈ کر رہا ہوں تو یہاں پر اس کو میں نام دے دیتا ہوں use your domain emails on gmail اور اس کو میں یہاں پر سیو کر دیتا ہوں اب یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو ہماری آڈیو فائل ہے یہاں پر یہ رینڈر ہو رہی ہے یعنی کہ یہ پیار ہو رہی ہے تھوڑی دیل میں ہمارے پاس یہ آڈیو فائل کریئٹ ہو جائے گی یہاں پر ہم تھوڑا ہولڈ کریں گے جی ہاں تو اب ہماری آڈیو فائل تیار ہو گئی ہے اب ہم نے کرنا کیا اس کو میں پاس کر دیتا ہوں اور میں جاتا ہوں وہاں پر جہاں پر یہ ساؤنڈ فائل میں نے سٹور کی ہے تو ساؤنڈ فائل میں نے یہاں پر سٹور کی ہے جی ویڈیو کے فولڈر میں اور ساؤنڈ ویڈ نوائس اور یہاں پر یہ میری فائل ہے یہ والی یہ والی فائل آپ اس میں سے میں نے نوائس ریموو کرنا ہے تو نوائس ریموو کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ویو پیڈ ساؤنڈ ایڈیٹر انسٹال کر لینا ہے ویو پیڈ ساؤنڈ ایڈیٹر ویو پیڈ ساؤنڈ ایڈیٹر جب آپ اوپن کریں گے یہ بلکل فری ہے آپ فریلی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کو آپ منیمائس کرنے تھوڑا سا اور یہاں پر آپ اپنی فائل لے کر آئیں یہ تھی فائل اور یہ ہے ہمارا ویو پیڈ اب اس فائل کو ہم ڈریک کر کے ادھر ڈروپ کر دیتے ہیں ویو پیڈ میں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ فائل ڈریک ہوگی یہاں پر آگئی ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اس کو پلے کر کے چیک کرتے ہیں کہ اس کی آواز کیسے آ رہی ہے اس میں تھوڑا سا نائس ہے آپ کو یہ شاید یہ نائس سنائی نہ دے رہا ہوں کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے اس میں بہت کم نائس ہے تو آپ یہاں پر یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑا بہت نائس ہے اب ہم کریں گے کیا ہم نے یہاں پر آڈیو کو پاس کیا اور یہاں پر ہم افیکٹس میں جائیں گے اب burning کیا جانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے افیکٹس میں جا کر یہاں پر آپ دیکھیں نائس ریڈکشن اب نائس ریڈکشن میں آپ نے جانا ہے اور نائس ریڈکشن میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے اپلائی آٹو سپیکٹرل سبٹریکشن یہاں پر یہ دو چیزیں آپ سے کہہ رہا ہے کہ سلور سپیڈ بیسٹ کوالٹی اور فاسٹر سپیڈ ایوریج کوالٹی اگر آپ بہت زیادہ نائز ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلا اپشن سیلیک کر لیں اور اگر آپ تھوڑی بہت نائز ریموو کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ سیکنڈ وان اپشن چوز کر لیں تو یہاں پر میں فاسٹ اپشن چوز کرنے لگا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ نائز زیادہ سے زیادہ ریموو ہو تو یہاں پر میں فاسٹ اپشن کو سلیک کروں گا اور یہاں پر یہ دیکھیں سائلنس ٹو آڈیو پروپرشن یہاں پر تھرٹی ہے تو آپ اس کو بے شک چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ریکمنٹ یہ کروں گا کہ آپ اس کو تھرٹی ہی رہنے دیں اب یہاں پر آپ نے کیا کرنے آپ نے ریڈیوز نائز پر کلک کر دینے ریڈیوز نائز پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں نوائز ڈیڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں پر ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا جی یہاں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ساؤنڈ ہے میں اس کو پلے کر کے دیکھتا ہوں یہاں تو اس آرڈیوز سے آپ نائز ریموو ہو چکا ہے آپ اپنی کوئی بھی آرڈیوزی ہیں جس میں نائز زیادہ ہو ابھی جو میں نے آرڈیوز کی اس میں تو نائز کم تحصیل شاید آپ کو فیل نہ ہو رہا تو آپ نے ایک ایسی وائس لینے ہے جس میں نائز زیادہ ہو اور اس طرح سے آپ نائز کو ریموو کر کے دیکھے گا انشاءاللہ آپ کی جو آرڈیو ہے اس میں سے نائز ریموو ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم فائل پہ جائیں گے اور فائل میں جانے کے بعد ہم سیو فائل ایس کر کے اپنی فائل کو سیو کر دیں گے جہاں پہ ہم سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اس سے سیو کر دیتا ہوں اور سیو تو اب یہ کیا ہوگا اوکے پہ ہم کلک کریں گے یہاں پہ تو جب ہم اوکے پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو ہماری آرڈیو فائل ہے وہ سیو ہو جائے گی اب اگر ہم دوبارہ یہ جو ہمارے پاس یہ والی جو ہمارے پاس آرڈیو فائل ہمارے پاس جو پہلے ویڈیو فائل اس کو ہم اگر دوبارہ سیٹ کرنا چاہیں تو ہم کیسے کریں گے ہم انزارڈ ویڈیو میں جائیں اور یہاں پر ہم جائیں گے اپنے فولڈر میں جہاں پر ہماری ویڈیوز موجود ہیں یہاں پر میں جاؤں گا سب سے پہلے میں اپنی ویڈیو کا انٹرو دال دیتا ہوں انٹرو یہ دیکھیں یہاں پر آ چکا ہے انٹرو اب اس کے بعد میں اپنی ویڈیو ڈال دیتا ہوں یہاں پر جس ویڈیو کو میں یہاں پر ڈالنا چاہ رہا تھا تو ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے جی کہاں پر یہ ادھر اور یہ جو ہے یہاں پر یہ ویڈیو ہے یہ والی اب ہم کیا کریں گے یہ ویڈیو بھی آگئی اب اس کے انٹ پر میں نے ایک اور جس طرح میں نے اپنی تمام ویڈیوز میں اینڈ پر ایک سپیشل تھنکس والی ویڈیو تھوڑی سی لگا رہی ہے تو اس کو بھی میں یہاں پر پوٹ کر دیتا ہوں اس کو اب اگر میں یہاں پر آکے اس کو پلے کرتا ہوں اچھا تو ابھی جو ہمارے پاس یہ جو ویڈیو ہے اس میں ابھی وہ پرانی وائس ہے جس میں نوائس تھی تو اب ہم اس میں وہ والی وائس ڈالنا چاہ رہے ہیں جس میں اس سے ہم نے نوائس ریموو کیے تو ہمیں کرنا کیا پڑے گا ہم اس ویڈیو کو سیلیک کریں گے اور رائٹ کلک کر کے سپلٹ آر ڈیو پہ جائیں گے جس طرح پہلے ہم گئتے سپلٹ آر ڈیو کریں گے اور سپلٹ آر ڈیو کرنے کے بعد آپ دیکھیں ویڈیو الائدہ ہو گئی آر ڈیو الائدہ ہو گئی اب اس آر ڈیو کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گا آر ڈیو ڈیلیٹ ہو گئی اب یہاں پر میں نے دوبارہ آر ڈیو لانی ہے لیکن کون سی آر ڈیو لانی ہے وہ آر ڈیو جس کی میں نے نوائس ویو پیٹ کی سوفٹر میں ریموو کی تھی تو میں انزائٹ آر ڈیو پہ جاؤں گا ٹو وائس ٹریک میں چلا جاؤں گا اور یہاں پر میں اس ساؤنڈ کو یہاں پر ایزے انپوڈ لوں گا جہاں سے میں نے نوائس ریموو کیا تھا تو یہ اس فولڈر میں ہمیں یہ پاس جو فائل تھی یہ والی فائل اب اس کو میں یہاں پر لیاتا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ اس کو میں یہاں پر سیٹ کر دیتا ہوں اور یہ سیٹ ہو گئی اب اگر میں یہاں پر اس ویڈیو کو پلے کروں گا تو اس ویڈیو کے ساتھ جو آر ڈیو چلے گی یہ وہ ویڈیو ہوگی جس میں سے میں نے نوائس کو ریموو کیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بالکل سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کس طریقے سے ایک ویڈیو فائل کی آر ڈیو میں سے نوائس کو اچھے طریقے سے ریموو کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی